بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیز بدل کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارچ کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرہ پڑا ہے بادشاہ نے اس کو ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آؤ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا آدمی مرہ پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے اور یہ اس کے گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا آدمی ہے بہت گناہکار انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلیں لوگوں نے مید گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خاند کی لاج دیکھی تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کے سیکیورٹی انچارج وہیں عورت کا رونہ سنتے رہے وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد بڑا تاجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی مید کو ہتھ لگانے کو تیان نہ تھے اس کی بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاند روز شراب خانے جاتا جتنی ہو سکتا شراب خریدتا اور گھر لاکر گھرے میں بہا دیتا اور کہتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اس طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی عجرت دیتا اور اس کو کہتا اپنے دروازے بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوانوں مسلمانوں کے گناہوں میں کچھ پوجھ ہلکا ہو گیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتے جاتے دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگ نہ تجھے غسل دینے آئیں گے نہ تیری نماز چنازہ ادا کریں گے اور نہ تجھے دفنائیں گے وہ مسکرات دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت تو دیکھے گی کہ میرے جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تتفین بھی ہم کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا